نمشکار دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سورے اور شنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اب جب یہ دو گھرہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے شطروں ہیں تو ایسی استطی میں تناب بنتا ہے ایسی استطی میں پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں ایسی استطی میں دکتیں بھی بڑھتی ہیں تو آخر کیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ کے ساتھ میں یہ جانکری آج میں آپ کو دوں گا پہلے تو میں آپ کو ایک concept clear کر دیتا ہوں آپ ایسے سمجھئے کہ یہ دو مکان ہیں اور دونوں کے لڑ اپنے اپنے گھر میں ہیں یہ سورے کا گھر ہے سورے اپنے گھر میں ہے یہ شنی کا گھر ہے شنی اپنے گھر میں ہے پر دونوں مکان ہیں آمنے سامنے تو دونوں دیکھ تو ایک دوسرے کو رہے ہیں دونوں کے اوپر ایک دوسرے کی درشتیاں جائیں گی کبھی گھر میں بالکنی میں کھڑے درکھڑے ہیں تو درشتیاں تو پڑھتی ہیں نا ہم نے سامنے ہونے سے اور دونوں دشمن ہیں تو فراق میں تو یہی رہتے ہیں کہ موقع ملے گا تو لڑائی ہوگی پر ایک نیم نیچر نے یہ بھی دیا ہے کہ دونوں ہی اپنے گھر کو سرکشت کریں گے ایسا نہیں ہے کہ یہ والا وقتی اپنے گھر کو کم مجبوت کرے گا اور یہ زیادہ کرے گا دونوں کی سوچ رہے گی کہ اپنے گھر کو بچائیں تو ایسے ہی سورے سنگراشی میں ہیں تو وہ اپنے گھر کو سرکشت کریں گے شنی مہاراج کم راشی میں ہیں تو وہ اپنے گھر کو سرکشت کریں گے اور دونوں ایک دوسرے کو سبتم درشتی سے دیکھ رہے ہیں دوستو آپ سبھی کو بہت بہت حردک دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ مارے یوٹیوب چینل کو ہمارے فیس بوک کو ہمارے انسٹاگرام کو اتنا صحیحوک دیتے ہیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے اب میں وشے پر آتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ سے آج ویڈیو میں بات کروں گا تلہ راشی کے بارے میں اب دیکھئے تلہ راشی کے مطر شنی تو ہیں پر تلہ راشی کے مطر سورے نہیں ہیں اب ایسی استطی میں سورے گرہ تو لابستان میں چلے گئے 11,000 پر اور شنی گرہ 5,000 پر چلے گئے سورے شنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اب کیا ہوگا سورے شنی کو دیکھ رہا ہے شنی سورے کو دیکھ رہا ہے اب یہاں پر سب سے زیادہ مہت دو باتوں کا ہے میں آپ کو سورے شنی کے ساتھ اور بھی کچھ جوڑ کر کے بتا رہا ہوں اور وہ یہ کہ دوستو شکر نیچ کا ہو گیا آپ کی راشی کا لڑ تلہ راشی کا سوامی کنیا راشی میں نیچ کا ہے سورے لاب میں بیٹھا ہے لاب دینے کی پوری پوری کوشش کرے گا شنی آپ کی ایجوکیشن کو سمالنے کی کوشش کرے گا بٹ سنتان پکش سے آپ کو نقصان ہوگا اور ساتھ میں آپ کو اپنے بڑے بھائی بہنوں سے بھی نقصان ہوگا اس میں بھی کوئی دومت نہیں ہے کوئی دورائے نہیں ہے یہ میں آپ کے کہہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ دونوں اب جس جس گھر میں بیٹھے ہیں اس گھر پر ایک دوسری ویڈیو درشتیاں جا رہی ہیں تو اس گھر سے سمبندت جو بھی ناتے رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان میں تقرار باجی پیدا ہوتی ہی ہوتی ہے اب میں آپ سے بات کرتا ہوں اس وشے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایڈیوکیشن کی پوائنٹ ووی سے چندہ مت کریے گا بس شنی کی پوجہ کرتے رہیے کیونکہ شنی ریٹرو ہے تو کونسنٹریشن کو خراب کرتا ہے بات کریں گے ورشتی گراشی کے بارے میں آپ کی جو گرہ استیدی رہے گی ورشتی گراشی کی اس کے انوسار میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو ٹین تھ ہاؤز ہے جو کرم کا گھر ہوتا ہے اس گھر میں سورے گرہ بیٹھے ہیں اور سامنے شنی ہیں سورے شنی کو دیکھ رہا ہے شنی سورے کو دیکھ رہا ہے بٹ ورشتی گراشی والوں کے لئے سورے اچھا ریزلٹ دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ سورے آپ کے کیریئر کو مجبوطی دینے کی پوری کوشش کریں گے اور دیو گروہ بھرسپتی کا جو چتھرت کی اندری پرحاب ہے وہ بھی آپ کے سورے کے اوپر ہے یعنی کہ ورش راشی میں گروہ بیٹھے ہیں تو چتھرت پرحاب وہ کنیا اپنا سنگھ راشی پہ دال رہے ہیں ایسی استطی میں آپ کو کیریئر میں کچھ نئے وشیش روپ سے لاہ پرابت ہو سکتے ہیں یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب آپ سے میں بات کروں گا اور وشی کو بڑھاتے ہوئے کہ جو آپ کے سکھ سادن ہیں جو پروپٹی وہاں ہیں زمین زیادہ ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزوں سے بھی آگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اگر رکھ سکیں تو پندرہ تاریخ تک رکھ جائیے اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھ سکتے ہو پندرہ کے بعد یعنی کی سولہ سترہ میں ان دو دنوں میں اگر کوئی وشیش ڈیل کرنی ہو تو سمیہ آپ کے لئے ٹھیک ہے بٹ کیریئر کو لے کے چنتہ لینے کی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں سورے شنی آمرے سامنے تو بہت دکت دیتے ہیں میں بھی مانداؤں دکتیں آتی ہیں بٹ میری جو سمجھ ہے اگر آپ اس سمجھ سے آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ فالو کر سکتے ہیں انہ تھا تو آپ سوئم سمجھدار ہیں جیسا آپ پوچھت سمجھیں بات کریں گے کنیا راشی کے بات یہ ورششی کے بات دھنوں کے دھنوں کے لئے کیا ہوگا سورے شنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں بھاگے میں اور تیسرے بھاگ تیسرا بھاگ چھوٹے بھاگنوں کا ہوتا ہے بھاگے کا گھر کہ میں سورے سویگ رہی ہیں یعنی کہ وہ بھاگے کو سمجھ لیں گے اس کے علاوہ یاترہیں کرائیں گے یاترہیں بھی زیادہ ہوں گی اور فضل کی یاترہیں بھی ہوں گی بہت ہاں ایک چیز اچھی ہے کہ اگر کچھ دھرم کرم سے جڑا ہوا کارے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس درشتی کون سے آپ کی جو کنڑی آپ کو صحیح کر رہی ہے اس کے علاوہ کرود سے بچیں کیونکہ شکر اور منگل کا پرباہ اتنا اوچیت نہیں چل رہا اور بھاگے میں کسی بھی پرکار کے رکاوٹ آئے گی تو اس کو پونڈ تہہ سورے گرہ کے دوارہ مینیج کیا جائے گا اس لئے سورے کا اگر ہو سکے تو آپ کوئی تامے کا چھلہ یا ہو سکے تو آپ ایک مانی گروبی یہ بھی آپ پہن سکتے ہیں سورے دیو کی آپ پوجہ ارجنا ضرور کر سکتے ہیں کوئی سورے کوچ آپ اپنے گلے میں دھارن کر سکتے ہیں فرسٹ ففٹین ڈے سپٹائمبر منت تاکہ سورے گرہ کو بل مل سکے اب میں آپ سے بات کروں گا مکہ راشی کے وشے میں یہ راشی والوں کے لئے جرور میں بولوں گا تھوڑا چنتہ کا وشے ہے کیونکہ سورے اسٹم بھاب میں چلے گئے ہیں اس گھر میں ہے تو سوے راشی کے تو کوشش یہ کرتے ہیں آپ پر کہ آئیو میں وردی کریں آئیو کو مجبوطی پردان کریں پر سورے ہے اسٹم کا اس کے علاوہ جو شنی ہے وہ آپ کا پریوار کے گھر میں ہے تو بیماریوں پر پیسہ خرچ ہوگا سورے اسٹم بھاب میں رہے گا تو اسٹم بھاب کے لئے اچھا رجل نہیں دے پائے گا اور سورے جو ہے آپ کے اسٹم بھاب میں ہونے سے یہ ایک پرکار سے جیسے جتنے بھی لوگ ڈیپ ریسرچ کر رہے ہیں شود کرتا ہیں ان کے لئے کچھ تناوکاری پرستتیاں پیدا ہو سکتی ہیں ایک چیز ضرور بولوں گا مگر راشی والے جتنے بھی بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے پدوں پر راشی نے وہ لوگ تھوڑا شالنتہ کے ساتھ ابھی کارے کریں یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب بات کروں گا آپ سے کم راشی کے وشے میں کم راشی جو ہوتی ہے یہ شنی کی راشی ہوتی ہے اور آپ کی راشی میں شنی گھرے بیٹھے ہیں اور دیو گروہ برسپتی آپ کے چترد بھام میں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا جو سورے ہے وہ دامپتے جیون کے گھر میں ہیں یعنی کہ میرے لائف کی اوپر کشت ہے دامپتے جیون میں بادہیں پریشانیاں اتپن ہوں گی یہ میں آپ سے پونڈ روپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں اس کے علاوہ سورے کے سامنے شنی ہیں تو شنی بھی سورے کو دیکھ رہے ہیں تناب تو اس سمیں بھاری چل رہا ہے آپ کے جیون میں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں کم راشی والے اس سمیں کافی تناب میں ہیں نہیں چل رہی جیدی میں بات کروں مین راشی کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مین راشی والوں کا بھی جو سورے ہے وہ چھٹے بھاپ میں ہے پس ایک یہ پلس پوائنٹ ہے کہ شتروں کو دوانے کا کام کرے گا شتروں نشطے طور پر گھرنے کی کوشش کریں گے پر چھٹے بھاپ کا سوہ گرہی سورے بچائے گا شنی بگاڑنے کی بھی کوشش کرے گا بٹ نیسر کی طور پر جو بلی ہے وہ سورے زیادہ بلی ہے تو یہاں سورے کی چلے گی تو آپ کو ایک طریقے سے روک چوٹ سترو بادہ پولیس کیس مقدمہ اتیادی پر وجہ بھی حاصل ہوگی تو دوستو یہ ہے آپ کا فل پھر آغامی کارکرم میں آپ کے بیچ میں اپس دیت ہوں گا نمشکار